کہ جس سے وہ عمل کر سکے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے دارہ ہم نے علم فریدہ تو حالہ ہم نے خوشتے ہاتھ مصرفان پر یہ ضرورت کی حادثہ تو قرآن اور حدیث کا اور ہم نے اسلام کی ابتدائی چیزوں کا علم وہ ضروری ہے عقیدے پر ان سے ہونے چاہیے اس کے لئے کوئی لکھا پہا ہمیں ضروری نہیں ہوتا آن آن بھی وہ مسلمان ہے کہ حادثہ تو اس کے لئے نفع چل کرنا ضروری ہے دیکھ آن تک مقبل عالم دین ہونا یہ تو آن کسی کے برس کی بات بھی نہیں بہتا آئی کے لئے ضروری ہے لیکن آن بھی زندگی وہ قرآن واری بن جائے سمد واری بن جائے انسان کا امیان ہو جائے وہ سہادثہ کے درجہ بکر جائے اور قائم سے لے کر عبادات سے لے کر معاملات سے لے کر اعلان کی آن تک ایک آدھ علم کی حاصل کرنا آن مسلمان مد قوت کے لئے ضروری ہے اور اسی کے بارے جائے اللہ کے بعد میں حمد نے پڑھایا جو آدمی بھی ایسے علم کی تلاش میں چڑھ پڑھے گا بس جو سمجھوں وہ علم کی تلاش میں نہیں چلا جو سمجھوں وہ جندت کے راتے پڑھ لگتے ہیں وہ حمد صلی اللہ کا قرآن کرن اللہ کے بعد میں حمد نے پڑھایا جو آدمی کسی ایسے راتے پاک چل پڑھے نکل پڑھے یل کا میں صوفی علماء کہ جس میں وہ علم کا متلاشی ہو کہ مجھے علم آدم میری زندگی دین والی بان جائے عبادت والی بان جائے اللہ کے بعد میں حمد کی سنت والی بان جائے ورمان صلی اللہ کا طریقا جو آدمی چلے کسی راتے پر یل کا میں صوفی علماء کہ اس میں وہ علم کا متلاشی ہو اللہ کے بعد میں حمد نے پڑھایا بگو نہ سکتینا کہ وہ صرف علم کا راستہ ہے ساہ اللہ لہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ کھوڑ دیتا ہے اور جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کھا دیتا ہے اور یہوں سب جو کہ وہ آدمی جنت کے راستوں پہنچان پڑھائیں اور پھر برمایہ یہاں کے لیے آنسان جہاں بڑا خورت کرنے کے قاتل ہیں وَحَجْتَ مَا تَوْمُنْ فِي بَیْتِنْ مِنْ بُجُوتِ اللَّا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر آؤ اور اللہ کے گھروں میں اور اللہ کا گھر محصد ہے اور اللہ کے بعد میں اوپر نے یہ بھی اس احسان کو بتا دیا اگر تمہیں یہ علم ملے گا تو محصد سے ملے گا تاں سے ملے گا اسی لیے میں تہا کرتا ہوں کہ جب وہ محصد بنائی ہے جس طرح محصد بنانا ضروری ہے محصد بنانا کا احبار ہے محصد بنانا سے زیادہ عام اور ضروری پھر اس محصد کی صحیح آبادی ہے آن ہمارے مذہب میں آن اطلاع کی خراجی محلود ہے تیرے میں کوئی اچھاس نہیں ہمارا ہمارا خراب ہے ہمارا اطلاعیشت ہماری خراب ہے اخلاق ہمارے پاس میں ہی نہیں چار اطولتے اور دفرتے ہیں ادامت ہے اور اس کے اصباب میں سے تیرے اصباب یہ بھی ہے کہ ہماری محصدوں سے صحیح لوگوں کی وہیہ تربیت والی عوام نہیں ہوگی وہ سامنے سے دو چار ہوگے کہ جن کی یہ عوام ہوگی وہ دعاقت پہنچ جاتی ہے وہ کیا حیات کرے گی آپ نے بھی ایرم بھچنوں سے اور ایک بھمڑے رسول سے اگر سمجھ دیا آپ کو تو میرے پیدا جو اطابت زیادہ تار جہوری دوڑے جب ادیت کے ساتھ سے آپ نے بھی کوئی اعظام کی تربیت کی ہے وہ نفرت والی کی ہے لڑائی والی کی ہے اطابت والی کی ہے جھگر والی کی ہے آپ نے ایک کو لڑے ہو سکھایا ہے کہ لڑنا کیسے ہے فلاں پھر کے لیے پیچھے کیسے پڑھنا ہے فلاں سکتے والے پیچھے کیسے پڑھنا ہے فلاں مسلمہوں کے پیچھے کیسے پڑھنا ہے آپ نے بھی اللہ علاقی عوام کو ہو سمجھ دیا کہ جو سے عوام کی تربیت ہو دی ہمارے پران پر ہمارے پران 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 پ ہمیں لڑا دیا پر ایک سنسائل میں یہ کونسی دین کے حقمت ہے اس میں میں نے جرمدار اور آپ کی جرمدار ہے کیونکہ ہم نے آپ کی بیماری کے لیے دیکنوں کو کلاس کیوں اچھا سنسائل سمجھ رہا کیا میری بیدی بیمار ہے بیٹا کی ایمار ہے میں بیمار ہوں بیدی بیمار ہے سوٹ دانا کر اچھا ہے تبھی یہ بھی خدا کیا کہ میں نے اپنے ایمان کی بچانا مہت بھی دون چھا اچھا ہے امیدوائی ڈبرتوں والا ہمارتوں والا پچھوئی ہماری بھگی کے پیچھ لیگر امید آن کو بھی دواغ کیا اور محمد کو دواغ کا بھیلئے اور دین سنسان مطيع نہیں اس لئے اگر حقیقت ہے سبت مسجد سے نہیں ملے گا تو کام سے ملے گا اس لئے ایسا کہ بھائی پیامل نے فرمایا کہ مسجد بڑھتا بڑھا دین کا مسجد کی ضرورت بڑھا تو مسجد حدایت کی ضرورت بڑھا تو مسجد قرآن کی ضرورت بڑھا تو مسجد نبی کی سندھت کی ضرورت بڑھا تو مسجد اور آپ کو نہیں جائے گا اگر مسجد میں یہ جیر نہیں ہوگی تو کام سے بھی رہی گا اور میں مالک باہر کو اچھک مٹھائی دیں گے نا وہ جسوں میں مہار ہو جانا آپ کو مہار بھی نہیں لاؤ مگر بھیل جانا آپ میں تو کہنا ہے وہ شروع میں ٹھیک نہ تو ٹھیک کیا تھا وہ جانا آپ کو ادایت نہیں ملا گی ایران کے لئے اپنی مسجدوں کا نظام والا حسنا ہے اور مسجدوں کا نظام کس طرح آنا کرتا ہے کہ مسجد میں بہت بھی کو ہوں امام کو ہوں جو صحیح قرآن اور نبی کی سنت کی تربیت کرنے والا ہو لوگوں کا لڑانے کا کیسا جانے ہیں درہات والا نہ ہو قرآن والا نہ ہو رسومات والا نہ ہو شکا فتی والا نہ ہو خان سرکنے والا قرآن اور نبی کی سنت کا سمر دے جوانا مجدہ و قولم فی بیتن من بھلوت اللہ اللہ کو بہت گم پر نبی کیا جانا کوئی قوم جانا کوئی جمع جانا کو چھلو جانا ہو جائے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جب بہت کی نشبت میں اللہ کی طرف ہو جائے تو کس جب رہا تھا پسد ہوتی ہے مجدہ و قوم جانا جب بلو جانا ہو جائے فی بیتن من بھلوت اللہ اللہ کی گھروں میں سے کسی گھر کے اندر آؤ تو وہ جب ہوتا کریں گیا یا ضرور نہ کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب کو سیکھنا اور سکھانے والا عمل کریں یا ضرور نہ کتاب اللہ کتاب اللہ سے بڑا ہے اللہ کی کتاب کی بڑا ہے کہیں یا ضرور نہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو پڑے پڑائیں یعنی اللہ کی کتاب کے اطفال بھی صحیح کریں اور اللہ کی کتاب کو سیکھیں بھی کہ اس کتاب میں ہے کیا آج ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے رماضیوں کو ہمارے بھائیوں کو ہمارے حضرگوں کو آیا قرآن کی سائفر ٹارتا ہے کی نہیں آتا اور مسائل ہم نے وہ چھیر دیئے ہیں کہ شیطان کی رکز کریں کہ میں نے دین کی ترہے میں دیکھوں دانگا دیا فرمایا یا ضرور نہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو پڑے پڑائیں اور اگر آفت اللہ کی کتاب کو امار نے فرمایا اللہ کی کتاب کو درس دے اللہ کی کتاب کو درس دے اگر ان کا حالر ان کا امام وہ درس دینے والا ہو اور باقی لو درس ہوں کر اس رہے میں دینی رہاں بھائیں نہیں لے والے یا ضرور نہ کتاب اللہ کے پاس میں ہم نے فرمایا جھوڑ ہو گا اللہ کے گھر اللہ کی بچت میں جمع ہو گا اللہ کی کتاب کا سیکھنا سکھانا اللہ کی کتاب کو پڑھنا پڑھانا اللہ کی کتاب کا درس دےنا شروع کہتے اللہ کریم انہیں مات سے نہ مات سے دعا دے گا کتنے؟ مات نمبر ایک اللہ اللہ کریم انہوں پر سکھون ناظر کر دے گا اللہ ان کو سکھون والی زندگی نصیب کرے گا کون جنوں سے پریشانیوں سے بیرا راب بچا رہے گا یہ درس کی خصوصیت ہے آپ اس پر پڑھ کر دیکھیں ایسا کوئی انسان نہیں جس پر دنیا میں نصیبتے نہ آئیں ایسا کوئی نہیں جس پر آکھ میں نہ آئیں ایسا کوئی نہیں جس پر پریشانیوں نہ آئیں ایسا کوئی نہیں جس پر پریشانیوں نہ آئیں مگر اللہ کریم قرآن کی درج کے بردت سے بڑی ارجنوں سے اور بڑی مشکلات سے اور بڑی پریشانیوں سے تیرے اللہ کا وعدہ ہے نمبر دو رحمت پاری جنگی بہت جائے گی نمبر چین وحبت ملائکہ اور ملائکہ ان کو اپنے قریب لے دیں گے نمبر چار وَذَكَرَمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْ دَوَرْ اور اللہ کریم ملائکہ کی مجلس پر ان کا ذکر کریں گے اور نمبر پانچ اللہ کے پانچ پر امبر سے جب اللہ کی نبی نے یہ فرمایا کہ یا ملائکہ کے اے اپنے ملائکہ کے شادوں تم گوھر ہو یہ لوگ مچھد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے قرآن کا یہ سیکھنا سے کانا درست دے رہے ہیں اے میرے ملائکہ تم گوھر ہو اہمی کا جغفر تو نہ ہوں گا میں رب نے تم معاف کر دیا ہے تو ملائکہ نے سواہ کیا اے اللہ کے پانچ پر امبر یہ باقی لوگ اٹھیک ہے یہ ایک آنکی آیا ہے ان لوگوں میں سے کسی کو مل لے کے لیے اور وہ انتظار میں آئے کہ جب اس آدمی کی جانت محمدی صاحب کے چھوپی جائے تو میر سے اپنی بات کروں وہ تو اس انتظار میں آئے اگر جو بیٹھا ہوئے یہ سلکے پہ ہے تو اے اللہ باقیوں کے لیے مغبرات ہوگی یہ سادمی کا کیا مسئلہ ہے اللہ جریف نے فرمایا وَوْمُ الْقَوْمُ الْلَزِينَ لَا يُسْقَ جَنِی سُوْمَ اشارت اب ہم نے ان چاندوں دنوں میں دو تین مہینے سے جو کس پر آئی جاں میں ان میں ارادہ کیا ہے ذرا مختصر تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کا تھوڑے عرصہ میں پورا دورانیاں مکمل کر لیا جائے تو بس موجہ کو غزیمت سمجھے سارا دل اپنا کام کرے اللہ کریم گناہ موت کرے گا میرا ذات دنوں کو شاہ کرے گا میرا نام صحیح آخری رحمت جو اسے نبادے گا اور سکونہ دن کی نصیب کرے گا تو آج مدر سے اس کا آغان ہو رہا ہے اور اس کا افتتاح ہو رہا ہے اور یہ دورانیاں انشاءاللہ مدر سے اشانت درس ہوا کرے گا روزانہ اختے کے محصوان اختے والے دن ناکہ ہے چکی ہے باقی سارا احیان میں یہ ہوتا ہے کہ مدر سے اشانت ستائیم سرمجان تاکہ چھانکہ اوڈجیز چاہی رہے گا اور اس میں اردان وہ بھی عصر لے بڑے بھی لے جوان بھی لے جائن بھی لے دکھے بڑے بھی لے کہ انہیں یہ ایمان کالا چاہت ہے اور ہارے کسانت کرنے والے کو جو بائے چیز کو سرمان بڑے گے ملے گا اس کو اس کی ضرورت ہے اور اسی طرح ہاں بیروں بیٹیوں کے لیے بھی اس کا اتمام اور اتزام وجود ہے اپنے بیٹیوں کو اپنے درباروں کو بھی لائیں اور اسے فائدہ حصر کریں آج مدد کی نماز اس کا حق ہوگا اللہ تعالیٰ حُسنم قبل کی دوری